اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام خیریت سے ہوں گے وجہ جو اس ماہ بجلی کے بل آئے ہیں یقینی طور پر اس نے تباہی مچا دی ہے اور ملک بھرد میں عوام سراپا اتجاج ہیں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں لوگ خاص کر کے جو غریب اور متوسط طبقہ ہے ایون وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اس ماہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اس نے ہوش اڑا دیئے ہیں لیکن یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں کوئی حیران کون بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت کے اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے معایدہ کیا اور اس کے تحت یہ ہم نے شرط مانی کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ کیا جائے گا کیونکہ جو ہمارے ہاں سکسیسف حکومتیں رہی ہیں نہ صرف جو موسٹ ریسنٹ گورنمنٹس ہیں اس سے پہلے بھی کہ پاور سیکٹر کے اندر جو اصلاحات ہمیں کرنی چاہیئے تھیں وہ اصلاحات نہیں کی اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو کسی اور کی کوتائی ہے کسی اور کے بلنڈرز ہیں اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھکتنا پڑتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ایک طرف یقینی طور پر ایسے خاندان ایسی فیملیز جن کا ماضی میں بل چار پانچ ہزار روپے آتا تھا جو ایک پنکھا دو لائٹس استعمال کرتے تھے اس طفعہ ان کے بل بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار روپے ہیں جو ان کی آمدن سے بھی زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیبلی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک طرف عمام پس رہے ہیں اور دوسری طرف ٹیکس کے پیسوں پر ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین ہیں افسران ہیں وہ ایاشی کر رہے ہیں اور ان کو مفت بجلی دی جا رہی ہے اور وہ بجلی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں میرے پاس دو عدد یہ بل ہیں اور یہ بل سرکاری افسر ہیں ایک آہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے آہ میرے پاس آہ وہ بل ان کا جو آہ پتہ ہے وہ بھی موجود ہے آہ لیکن عوام کے اندر کیوں کہ اتنا غم و غصہ ہے نہ تو میں نام اس وقت بتانا چاہتا ہوں اور نہ ہی آہ اگزیکلی اس لوکیشن کو شیئر کرنا چاہتا ہوں بیکوز آہم شور کہ جتنا عوام میں غصہ ہے تو یقینی طور پر این ممکن ہے کہ لوگ وہاں پر اتجاج کرنے پہنچ جائیں آہ آہ اور دوسرا یہ بات ہے کہ یہ صرف ایک افسر نہیں ہے آہ نہ صرف واپٹا کے اندر آہ اسی طرح آہ پاکستان کے باقی جو مراد یافتہ طبقہ ہے ان کو بھی آہ اسی طرح کی فسیلٹیز ہیں اور عوام آہ ان کا بہت جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں آہ دو میرے پاس بل ہیں آہ تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں کیسے لوٹ مار ہے آہ ایک بل ہے میرے پاس جولائی دو ہزار تئیس کا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے جناب آہ یہ ملازم ہیں بڑا احسان نا ان کا ہم پر آہ ان کی جو یونٹ سرف ہوئی ہیں جولائے میں وہ ایک ہزار دو سو ارتالیس ٹھیک ہے اور آہ جو بل ان کا بنتا ہے آہ اگر وہ سرکاری ملازم نہ ہوتے ان کو بجلی یہ مفتنا مل رہی ہوتی ستاون ہزار سات سو دو روپے ٹھیک ہے جی بارہ سو ارتالیس یونٹیں جلی ہیں ستاون ہزار سات سو دو روپے جو ہے ان کا بجلی کا بل بنتا ہے لیکن کمال دیکھیں ان کو کتنا بل آیا ہے جو انہوں نے جمع کرانا ہے وہ ہے سات سو سولہ روپے ایمیجن کریں کہ بارہ سو ارتالیس یونٹیں انہوں نے جلائیں ستاون ہزار سات سو دو روپے بل بنتا ہے لیکن جو بل ان کے واجب الادا ہے وہ صرف سات سو سولہ روپے ہے اور یہ ایشو جو ہے آہ ہمارا جو پروگرام ایدھر ریویو اس میں بھی میں نے ہائلائٹ کیا تھا کہ شاید ہمارے جو حکمران وہ ہوش کے ناخن لیں اور آہ یہ جو ایشی افسران کرتے ہیں یہ بند ہونی چاہیے لیکن آہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور میں نے سوچا کہ جو اس ماہ کا بل ہے اگست کا وہ بل بھی نکالتے ہیں ان کا تو وہ بل بھی میرے پاس یہ ایکسکلوسیوی موجود ہے آہ اگست کا جو بل ہے آہ انہی آہ صاحب صاحب کا اور آہ اس دفعہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اگست میں جو یونٹیں سرف کی ہیں وہ ایک ہزار پانچ سو سنتالیس یونٹیں انہوں نے سرف کی ہیں اور جو اس کا بل بنتا ہے وہ بنتا ہے چھاسی ہزار تین سو تینٹالیس روپے اور کریں ذرا پندرہ سو سنتالیس یونٹیں اور بل بنتا ہے ایکچولی چھاسی ہزار تین سو تینٹالیس روپے لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے اور شاکنگ بات ہے کہ ان کے ذمہ جو واجب الادا بل ہے باقی سب کچھ ماف ہے وہ ہے ایک ہزار پچپن روپے ہیں پندرہ سو سنتالیس یونٹیں انہوں نے سرف کی چھاسی ہزار تین سو تینٹالیس روپے ان کا اریجنلی بل ہے اگر کوئی پرائیویک شہری ہوتا جس کو بجلی مفت ملنا رہی ہوتی تو اسے چھاسی ہزار تین سو تینٹالیس روپے ہی بل ادا کرنا ہوتا لیکن ان صاحب نے جناب بل ادا کرنا ہے ایک ہزار پچپن روپے اب یہ اس ملک کا حال ہے اور آئیم شور کہ یہ جو پندرہ سو سنتالیس یونٹیں جلی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ جو صاحب ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں بجلی بیچتے بھی ہوں گے اس سے بھی پیسے یہ کمارے ہوں گے یا پھر یہ بجلی کا اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ان کو پتا ہے کہ مفت ہے ان کے گھر میں آئیم شور کے چوبیس گھنٹے ائر کنڈیشن چلتا ہوگا اگر ان کے واش رومز کے اندر بھی اگر ایسی ہوگا تو یہ بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے خدا کے بندے اگر حکومت نے اگر آپ کو ایک فسیلیٹی دی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے صحیح لوٹ مار کرنی ہے آپ نے اتنی بجلی سرف کرنی ہے کہ لوگوں ایک لوگ جو تڑپ رہے ہیں دوسری طرف اور اس طریقے سے لوٹ مار کرنی ہے تو یہ آپ سوچیں آئی رون نو کہ یہ جو بھی کس گریڈ کے افسر ہیں ان کی اچھی خاصی تنخواہ بھی ہوگی لیکن اس تنخواہ کے باوجود یہ جو اتنی بڑی مرات ہے کہ اگر یہ واپٹہ کے ملازم نہ ہوتے پرائیوٹ ملازم ہوتے تو چھاسی ازار تین سو تین تالیس روپے ان کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے بڑا ایم شور کہ پھر ان کی پندہ سو سنتالیس یونٹس بھی نہ جلتی وہ احتیاط بھی کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اپنی جیب سے انہوں نے بل ادا کرنا ہے اب یہ ایک صرف جو سرکاری ملازم ہے اس کی کہانی ہے ایم شور کہ اس ملک میں جو جرنیل ہیں جو ججز ہیں ان کو بھی اسی طرح کی مرات ہیں ان فیکٹ جو ایک آداد و شمار کے مطابق جو مفت بجلی حکومت بانٹی ہے اس کی کل مالیت سلانہ کو بنتی ہے پانچ سے سات ارب روپے پانچ سے سات ارب روپے کی یہ سرکاری ملازمین کو مفت بجلی دی جاتی ہے اور اس مفت بجلی کا وہ وہی بات ہے کہ مال مفت دل بے رہم اس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو یہ ایک ایسے ملک میں اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے آپ کے ہاں دودھ اور شید کی نیریں بہہ رہی ہوں اور آپ کے خزانے میں اتنے پیسے ہوں کہ ہر خاص وعام جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو پھر تو کوئی ہر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے سرکاری ملازمین کو نوازیں لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب آپ کا ملک جو ہے معاشی دلدل میں فسا ہوا ہے اور ایک ایسی سیچویشن کے اندر آپ سرکاری ملازمین کو اس طریقے سے نواز رہے ہیں اتنا ان کو فیور کر رہے ہیں تو اس نائنصافی کے خلاف تو یقینی طور پر لوگوں کو بولنا چاہیے اور کل اب جو نگران وزرعظم ہیں کاکر صاحب انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے کیونکہ ملک بھر میں جو اتجاج ہو رہے ہیں اور تمام کمپنیز کے ہیڈز کو بلایا ہے انہوں نے کہ وہ تجاویز دیں کہ کیسے عوام کو ریلیف دیا جا سکے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیں گے کیا اوبر نائٹ جو ان پاور کمپنیز کی اور حکومت کی اپنی جو کوتائیاں ہیں جو لائن لوسز ہیں جو بجلی چوری ہوتی ہے جو بجلی کے بل یہ ریکاور نہیں کر پاتے جو کسی اور کی کوتائی کی سزا عوام کو دیتے ہیں کیا اس حوالے سے کوئی کام وہ کر پائیں گے اور جو بجلی کی جو کوسٹ اگر آپ ایوریج اب اگر آپ دیکھیں سارے ٹیکس ملا کے وہ کوئی ففٹی ون روپیز پر یونٹ بنتی ہے اور یہ جو اضافہ ہے حالیہ سالوں میں اور خاص کر کچھ ماں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملایا اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ یہ نالائکی ناہلی کرپشن جو پاور سیکٹر کے اندر ہے اور حکومت جو سکسیسف گورننٹ ساتھ رہی ہیں کوئی ان کے پاس اس طریقے کا پلان نہیں ہے کہ جو ایکچل روٹ کاؤز ہے سارے مسئلے کی اس کو حل کیا جائے اور جب اس کو حل نہیں کرتے تو اس کا بہتر حل وہ یہ نکالتے ہیں آئی ایم ایف کو پروگرام جو پلان پورا ترتیب دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو گردشی کرزیں ہیں ان کا حل نکال لیں گے تو اس کا بہترین حل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کا بوجھ عوام کی اوپر ڈال دیتے ہیں جو کاؤسٹ ہے وہ اپنے جو کوتائیوں کی وہ عوام سے ریکور کرتے ہیں لیکن آہ جو لوگ پاور سیکٹرز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو ریسپی ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے آہ گزشتہ کئی عرصے میں کتنی دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو گردشی کرزیں ہیں اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی وہ مسلسل آہ جو بوجھ ہے خزانے کی اوپر پڑ رہا ہے آہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ عوام سے بجلی کی اصل قیمت بھی وصول کر رہے ہیں بلکہ آہ اس کے سے زیادہ ہی وصول کر رہے ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور آہ نہ یہ مسئلہ حل ہوگا جب تک آپ آہ آہ اس کی جو روٹ کوز ہے اس کو حل نہیں کریں گے اب رہی بات جو نگران وزرعاظم ہیں کام تو ان کا صرف انتخابات کروانا ہے اور اقتدار منتخب نمائدوں کو منتقل کریں لیکن پتہ نہیں کہ وہ کس چکر میں ہیں آہ کمیٹیز پہ کمیٹیز بناتے جا رہے ہیں اب انہوں نے ایکنومک ریوائیول کی بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے آہ رون نو کہ وہ آہ کیا چورن بیچیں گے لیکن جہاں تک بجلی کی بات ہے آہ رون کے آہ مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کو یہ ریلیف دے پائیں گے لیکن کم از کم ایک کام تو یہ ضرور کر سکتے ہیں نا کہ اگر عام آدمی اس ملک کے اندر بجلی کے بلوں کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو یہ جو تکلیف ہے آہ جو اقتدار کی ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں جو افسر ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں ان کو بھی یہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ آہ اس طرح کے جو افسران جن کو بجلی مفت مل رہی ہے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کل فیل فور ایک نوٹس نکالیں اور فوری طور پر یہ جو مفت بجلی ہے آہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں آہ وہ سرکاری بلازم